خوال وارث القریب یا وارث محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں توحید کے مطالق قفتگو ہوگی اور سرکار علم پناہ وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے ارشادات آپ کی تعلیمات کہ روشنی میں اصل توحید کیا ہے وہ بیان کی جائے گی ایسے تو بہت سارے توحید کے مطالق بیان لوگ سنتے ہیں یا سن چکے ہیں لہٰذا توحید کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے ہم اپنے آقا و مولا کے اقوال و ارشادات اور ان کی تعلیمات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طریقے سے توحید سرکار علم پناہ نے بیان فرمائی ہے اس کے مثال کہیں نظر نہیں آتا تو آئیے حضور انور سرکار وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے وہ ارشادات و واقعات اب تمام احضرات کے گوشت گزار کروں جو توحید کے مطالق لگ جیسا کہ حضور انور سرکار علم پناہ حضرت حاجی و حافظ سید وارش علی شاہ عظم اللہ و ذکرہو کی ذات محمود و صفات ایک آئینہ وحدت تھی بظاہر جو شان توحید نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ہر ایک بات میں ہر وضع میں اخلاق میں آدات و اتوار میں سب میں یک رنگی تھی اور جو سخص خدمتِ عالی میں حاضر ہوتا وہ رنگِ وحدت میں مستقرک ہو جاتا تھا اور حضور انور وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ کمالِ عشق بھی درجہِ توحید ہے کمالِ عشق بھی درجہِ توحید ہے اور جو عشق میں کامل و اکمل ہوتا ہے وہی توحید میں بھی فرد ہوتا ہے حضور انور سرکار علم پناہ وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے ارشاداتِ عشق سے یہ بات تو بیان طور پر نمائی ہو گئی کہ منزلِ عشق میں ذات صفات ایک ہو جاتے ہیں ذات اور صفات ایک ہو جاتے ہیں عشق کا کمالِ عشق یہی ہے کہ وہ خود معشوق ہو جائے سبحان اللہ وہ خود معشوق ہو جائے تو جب عشق و معشوق کی ذات میں عشق جو ہے معشوق کی ذات میں فنا ہو گیا تو عشق اینِ معشوق ہو گیا کیا کہنے واو واو عشق اینِ معشوق ہو گیا جو سا ازانِ دوست ہے وہ اپنی ہی اور یہی سے توحید کا ظہور ہے حقیقتاً عشق و توحید لازم و ملزوم ہے عاشقِ کامل ہی موہدِ کامل بھی ہو سکتا ہے جو ہر ایک شئے جو ہر ایک ذرہ میں معصوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا حضور انور سرکار علم پناہ وارثِ پاک علاللہ و مکامہوں کی توحید میں یہاں تک استغراق تھا کہ زبانِ مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے یا جو حرقات و سکنات آپ سے سرجد ہوتے تھے ان سب سے اسرارِ توحید منقصف ہوتے تھے منصی عبدالغنی خان صاحب قبلہ وارثی ثابت نائب ریاست مہنہ رئیس پر و عبدالغنی خان صاحب زلہ رائع بریلی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مقان پر حضور انور سرکار علم پناہ علاللہ و مکامہوں تصریف لانے والے تھے جو حصہ مقان حضور انور کے قیام کے لئے مخصوص کیا گیا تھا اس کے آراستہ قدر میں مصروف تھا ایک خادمہ سے کچھ گلتی ہو گئی جس پر میں نے گصہ سے ان کی موپر تماشا مار دیا اور اس کی آنکھ پر ضرب آگئی اور برونے لگئی میں دوسرے دیر حضور انور سرکار علم پناہ کے خدمت تیالی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور کو لینے آیا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ ہماری آنکھ میں چھوٹ لگ گئی ہے ہم نہیں جا سکتے منصر عبدالغنی خان صاحب کی ولا وارثی کا بیان ہے کہ میں نے ہر چند اسرار کیا مگر جب آپ نے فرمایا تو یہی فرمایا کہ ہماری آنکھ میں چھوٹ لگ گئی ہے ہم نہیں جا سکتے بلاخر میں مجبور ہو کر چلا آیا اور دوسرے سال حضور انور سرکار وارث پاک علاللہ مقامہ تشریف لائے تو اس واقعے سے ظاہر ہے کہ استقراب توحید کس کا نام ہے حضور انور کی ذات فیض آیات سے نسبت عشق کی طرح نسبت توحید بھی کمال کے ساتھ جاری تھی فناف الوحدت کا ہر وقت ظہور تھا اور جو بات زبان مبارک سے ارشاد ہوتی تھی اس میں بھی رنگ وحدت ہوتا تھا اور یہ اخصر موریدین و مقتدین میں ہی نہیں بلکہ دیگر بزرگوں سے بھی سرکار وارث پاک علاللہ مقامہو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم اور تم ایک ہے نا ہم اور تم ایک ہے نا اور حقیقتاً حضور سرکار وارث پاک علاللہ مقامہو کا اخلاق آپ کی آدات اور عفاعت آپ کی توحید کے شاہدِ عادل ہیں جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر ہوگا تو آپ فنائیت کی اور اینیت یہاں تک تک تھی کہ مددت العمر آپ نے زبان مبارک سے اپنا نام نہیں لیا اور نہ کبھی کلم سے تحریر فرمایا جس سے اس مسائلے پر روشنی پڑھتی ہے کہ بے خودی و از خود رفتگی میں کسی بات سے سروکار نہیں رہتا تھا اور یہی وہ حالت ہے جو مہراجِ عشق ہے اور کمالِ استغراء کے توحید ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہستی سے عملاً اور اصولاً گزر جائے آپ نے اپنے نفس سے اس درجہ قطع تعلق فرما لیا تھا کہ اپنے نام و نشان تک کو قائم نہیں رکھا تھا جس سے کتاب میں یا جس بھی کتاب میں جس گزل یا قصیدہ میں یا جس خط میں اپنا نام ملاحظہ فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے سرکاران بنانا اور آپ کی نگاہِ اکاگاہ میں خدا کے سوا کوئی چیز نہیں تھی اور ہر ایک چیز میں مشاہدہِ یار تھا آپ کے جو معاہدانہ اقوال ہیں وہ بھی آپ کی وہدانیت کا ایک بیل نمونہ پیش کرتے ہیں جن میں سے بات جو حاصل ہوئے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں حضور سرکار وارث پاک علی اللہ و مقامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مجوسی عیسائی سب مجھب والے برابر ہیں کوئی برا نہیں پر دوبارہ سنی سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مجوسی عیسائی سب مجھب والے برابر ہیں کوئی برا نہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا آسمان پر نہیں ہے خدا آسمان پر نہیں ہے ہم میں تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بس ایک صورت پکڑ لے خدا مل جائے گا آسمان پر کیا ہے تو اس ارشاد پر حضور حضرت حاجی اغھرسہ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ نے حضور انور کی طرف اشارہ کر کے ارض کیا کہ یہی صورت پکڑ لیں فرمایا نہیں کوئی صورت ہو جب سب ایک ہیں تو یہ اور وہ کیا سب میں خدا ہے کوئی صورت ہو تو حضور انور سرکار وارث پاک کے اس ارشاد سے فناء الخلق اور اینیت سابط طور پر نمائی ہے علاوہ ازی مسئلہ توہید کی حقیقت بھی فہم میں آتی ہے اور کمال توہید یہی ہے کہ ہر شہر میں خدا ہی خدا نہ جرائے جیسا کہ حدیث حریف سے ثابت ہے وَالَّذِي نَفْشُ مَحَمَّدٍ بِيَادِهِ لَوْا اَنَّكُمْ أَوْلِيَاتُمْ بِحَبْلٍ اِلَىٰ اَرْضِ السُفْلَ لَحَابِتَ آلَىٰ اللَّهِ سُمَّ قَرَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ هُوَ الزَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِن بَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ترزمہ ہیں کہ قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر تم دول کو رسی میں باندھ کر سب سے نیچے کی زمین پر ڈالو تو وہ اللہ ہی پر پڑے گئے وہی اول ہے آیاتِ صریف ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اس حدیث سے ساکھ ظاہر ہے کہ خدا آسمان پر خدا آسمان ہی پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہے چشم بقشا کے جلوے دلدار متجلست از در و دیوار تو یہ عمر مسلم ہے کہ انسان کی ذات میں جیسا ظہور خداوندی ہے ایسا کسی شیع میں نہیں اسی وجہ سے یہ صرف الحلق ہے جیسا کہ حضرت سیدنا غصف سقلین کے الہامات میں ہیں یہ خدا اندہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا میرا ظہور انسان کی ذات میں ہے ویسا کسی میں نہیں ہے حضرت مولانا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ اندہ اللہ خلق آدم علی صورت ہی کی شرحہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو جب اپنی صفات کا ظاہر کرنا منظور ہوا تو عالم کو عرصہ ظاہور ملایا ہے اور جب اپنا ظاہور منظور ہوا تو آدم کی تخلیق فرمائی اس سے ظاہر ہے کہ تمام عالم میں اگر اظہار صفات ہے تو انسان میں ظاہورِ ذات ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان سے معقول ہے کہ خداوند کریم قیامت کے دن اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر سوال کرے گا کہ اے بنی آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی وہ تاجب سے معذرت کرے گا کہ تیری کوئی کیا عبادت کر سکتا ہے تو عرصاد ہوگا کہ میرے فلا بندے کی اگر تو عیادت کرتا تو وہ میری ہی عیادت ہوتی کیونکہ میں اس کے پاس ہی تھا سرہ اپنے بندوں کی بھوک پیاس اور دیگر تکلیفات کو اپنی ذات سے منصوب کر کے سوال کرے گا بس صاف ثابت ہے کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں اور انسان کی ذات میں جو ظاہورِ خداوندی ہے وہ کشی شے میں نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ خدا آسمان پر نہیں ہے ہم میں تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بس ایک شورت کو پکڑ لے خدا مل جائے گا توحید کے مسائل بجائے خود نہایت نازک و اہم ہیں موہد کی نگاہ میں ہر ایک اچھی بری چیز ایک ہی حیثیت رکھتی ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب فنا الخلق میں خیر و شر دونوں سامن ہیں پھر خیر ہی کو انسان اپنی جادی منصوب کرتا ہے تو یہ اس پر اشارت فرماتے ہیں سرکار وارث پاک اللہ مقام انا الحق سب پکارتے ہیں اور فنا ف اللہ بھی ہونے کو موجود ہیں مگر انا شیطان یا انا یزید کوئی نہیں بولتا یہ بات مشکل ہے تو حضور انور سرکار وارث پاک اللہ مقاموں کے اس ارشاد کے بظاہر تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ذات اللہ ہے اور اس کے سوا سب اسمائے صفات تو ذات و صفات کو آفتاب اور اس کی سواوں کی مثال سے بیان کیا جا سکتا ہے جس طرح آفتاب کو اس حالت میں جبکہ اس کی سوایں نمودار نہ ہوں دیکھ لینا آسان ہے مگر جب اس کی کرنیں عالم پر پرتوفگن ہوں تو اس کی طرف نجر جمع کر دیکھنا دوسوار ہے اسی طرح ذات الہی کو پردہ ذات میں دیکھ لینا آسان ہے مگر پردہ صفات میں اس کا نظارہ مسکل ہے اس لیے کہ وہاں شان قحاری کی تزلی بھی نمائی ہیں اور جلال بھی ظاہر ہے سالگ راہ سلوک میں اگر حضابات صفات کو اٹھانا شروع کرتا ہے تو ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مدت درکار ہوتی ہیں اور اس کے علامہ راہ دوسوار گزار بھی ہے ہاں اگر اول ہی ذات کی طرف رجوع ہو جاتا تو مقامات کو تیہ کرنے کے بعد فنافل ذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا اور یہی وہ مقامیں گفتنی ان الحق و اناللہ ہے کہ حجابات صفات کو اٹھا کر ذات تک پہنچنے میں عارفانِ باللہ کے نزدیک بساوقات رسائی مسکل ہوتی ہے اسی وجہ سے حضور پرنو سرکار وارث پاک علی اللہ و مقاموں کا ارشاد ہے اس مقامات کو تیہ کرنا اور علیہ صفات میں جن کا ظہور یزید و شیطان میں بھی ہے اپنے آپ کو فنا کرنا اور کلمات انا یزید و انا سیطان بولنا عمر دوسوار ہے کیونکہ صوفیہ اکرام کے نزدیک اسمائے الہی تو ایک سام پر منقسم ہیں جمالی و جلالی پس ارشادِ عالی کا یہ مطلب فہم میں آتا ہے کہ صفاتِ جمالی میں فنا ہونا اور ان تظلیات کا نزارہ کرنا آسان ہے مگر صفاتِ جلالی کی برداس عمر دوسوار ہے اسی لئے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الحق سب پکارتے ہیں اور فنا فرلا بھی ہوتنے کو موجود ہیں مگر انا شیطان یا انا یزید کوئی نہیں بولتا یہ بات مشکل ہے حضور انور سرکار وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے ارشادات نہائم اہم ہیں اور آپ کے تمام ملفوزات میں عشق و توحید اور تصدیق و یقین ہی کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں جن کی تشریح کے لئے دفتر چاہیے اور حضور انور سرکار وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے نگاہ حق آگاہ میں خدا کے سوا کوئی چیز نہیں تھی یہی آپ کی تعلیم تھی چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار وارث پاک علی اللہ و مقاموں کے ارشاد فرماتے ہیں مسجد مندر گرجہ میں جہاں جائے بہت غور سے سننے کی بات ہے مسجد مندر گرجہ میں جہاں جائے سوائے ایک شان کے اور کچھ نہ دیکھے یہ جوہر حقیقت ہے کہ ذات واجب الوجود کے سوا ہر ایک چیز کی نفی ہو جائے کیونکہ حقیقتاً وہی ایک صورت ہے جو قابعہ و دائر میں جلوہ فگن ہے وہی ایک شکل ہے جس کا آدم و عالم میں ظہور ہے حق یہ ہے کہ موہدین کی نگاہ میں مسجد ہو یا مندر یا گرجہ کوئی جگہ سب میں ایک ہی جلوہ یا عالم افروض ہے صورت پر فریفتہ عشق و توحید کا جو منجر بارگاہ علی میں نظر آتا تھا وہ یادگار زمانہ ہے اور تمامی مذہب کے افراد اس ایک صورت پر فریفتہ و سیفتہ نظر آتے تھے سرکار عالم پناہ پر آپ کی بات بات میں نقاط عشق و توحید ادا ہوتے تھے عجیب حالت تھی اور عجیب وحدت تھی آپ کی نظر میں سب ایک تھے کوئی تفریق نہ تھی عاشق و عشق و بدبت و بنگر و ایار یقیست کابہ و دیر مساجد ہماجہ یار یقیست گردر آئے بچمن وحدت یک رنگی بھی کہ درہ عاشق و معشوق گلو خار یقیست خووالوارسل کریم یا وارس کریم کریم کابہ pourنه ا 팀 اور کریم موسیقی